مہین ہے یہ ایک انسان ملے اچھا ٹائم ڈائلیشن اچھا آپ نے ایک چیز بتانی ہے کہ اگر مہین دس کی رفتار پر موٹسیکل پر جا رہا ہے پیچھے ایک میٹر کے فاصلے پر سرمد بھی دس کی رفتار پر موٹسیکل پر جا رہا ہے تو اب آپ نے مجھے آنا ہے کہ مہین کو پکڑنے کے لیے سرمر کو کتنا ٹائم لگے گا تو اب ذرا اسی چیز کو آپ نے اس کنسیپٹ میں در یوز کرنا ہے ٹھیک ہے آپ یہ ایک نا اگزامپل ہے اس کو بھی اینسٹین کے تھیوریز میں لکھا ہوتا ہے ادھر تو نہیں لکھا ہو ادھر تو بس آپ کے نا ایسے ہلکا سا یہ کٹ آچ دیا انہوں نے ٹوپک کے ساتھ کوئی ایکسپلینیشن نہیں تنی خاص دی اس کے لیکن ہم کرتے ہیں وہ فلی تین ہے یہ لیندھ لیندھ کونٹریکشن ہے اس کے بعد اور دین میس ورییشن ہے تو میرے خیال سے ہم دعا صرف کر سکیں گے اگر ایکسٹینڈ کرکا ہم انہیں ڈیٹیل میں بڑھتے ہیں یہ جی ایک ٹرالی ہے ٹھیک ہے پٹری ہے ٹرین کی بہت بہت لمبی ایسے ساملو انفینیٹ لیول پر جا رہی ہے پٹری اس کے اندر نا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ آئنسٹائن ہے سپوز کر لو کہ آپ سارے الاغ الاغ اسٹرالی میں بیٹھے ہوئے اور سارے آئنسٹائن ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کلاغ کے اوپر نا یہاں پر یہ ٹائم کتنا بجھ رہے ہیں سپوز ہم کہہ لیتے ہیں ابھی تین بجھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹائم آپ کو کب نظر آتا ہے دیکھیں گے ٹھیک ہے اگر فرض کروں میں اس کمرے میں اندھیرہ کر دو تو کوئی بتا سکتا ہے کیا ٹائم ہوا ہے نہیں نہیں میں کیا رہا ہوں اندھیرہ کر دو ڈارکنس کر دو ڈارکنس کر دو بتا سکتے ہو نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے اب اس چیز کو بڑے دھیان سے سمجھنا ہے آپ نہیں بتا سکتے آپ کب ٹائم دیکھ کے بتاتے ہو جب لائٹ اس چیز سے کیا کرتی ہے ریفلیکٹ کرتے ہو ریفلیکٹ کر کر آنکھوں تک ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس گاڑی شاڑی کے اندر ٹرالی کے اندر آپ بیٹھے ہو اور کلاک پہ بجے ہیں تین لائٹ بھائی صاحب گئی سورج سے کہیں سے بھی آ رہی تھی لائٹ گئی ٹکرا کر آئی اور آپ کی آنکھ پر لگیا آپ نے کہا ٹین بج کے لیکچے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے لیکن سپوس کرو کہ جب ایسے لائٹ گئی ٹکرا کر اپنے واپس آ رہی ہے اب سلو موشن میں دیکھو تھا جو آج کل ٹرینڈ میں سلو موشن اے یوں ماری ہے اور آپ کو باہر کھڑکے میں کوئی نظر آ گیا تو آپ نے اس کی طرف دیکھ لیا تو مجھے بتاؤ جس وقت اس نے ٹکرا کر واپس آنا تھا لائٹ نے اب آپ کو کتنا ٹائم نظر آیا ہوگا کچھ بھی نہیں نظر آیا دروازہ بیک اور پوچھ کون ہے کون علی کون پوچھتا صحیح کون ہے دس روپے ہیں جیب میں دس روپے ہیں جیب میں والیکم سلام دیکھ کدھر کیا ہوا تھا سارے گئے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں گیا ہی ہوتا ہے یہ کل سپیس میں یہ کل سپیس میں گیا ہوا تھا اس سے لیتے ہیں اچھا تو آپ نے دیکھ لیا ہے ادھر تو ابھی وہ لائٹ آ رہی تھی جس نے آ کر آپ کیوں کو پر سٹرائک کرنا تھا اور کیا بتانا تھا کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے تین بجھ رہے اب وہ لائٹ کیا کر رہی ہے جس لائٹ کے اوپر یہ ریڈنگ تھی یا سمجھ لوگ وہ لائٹ ایک سیگنل تھا جس کے اوپر تین او کلوک کی کیا تھی ریڈنگ تھی آپ نے ایسے منڈی کمالی ادھر اور وہ یہاں سے ہوتی جیسے گولی نے ساؤتھ انڈین فیلیوں میں ایسے خائٹس نہیں رہتی تو وہ گولی کی طرح لائٹ نکل گی اور آپ سے کوئی دو یا زار کلومیٹر دور ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے اب لائٹ کے لیے دو زار کلومیٹر تو کچھ نہیں ہے نا کیونکہ لائٹ کی خود کی رفتار تین کروڑ کلومیٹر ہے میٹر پر سیکنڈ ہے یا کلومیٹر ہم کہے تین لاکھ تو وہ لائٹ گیا کر اس کے آنکھ پر ٹکر آئے تو اس کو کتنا ٹائم نظر آیا ہوگا تین نظر آیا ہوگا آپ کو ادھر تین نظر آ رہے تین او کلوک اور اس بندے کو دو ہزار کلومیٹر بعد کیا ٹائم نظر آ رہے تین او کلوک تو جو اتنے حصے کا ٹائم ہے وہ کہاں گیا نہیں نہیں ٹائم تو تھا نا وہ کدھر گیا لیکن دو ہزار کلومیٹر دور نظر ہی نہیں ہے کیوں نہیں نظر آئے گی لائٹ کی وجہ سے سٹرائک ہوتی ہے تو لائٹ پیچھے والی یعنی کہ پہلے والی ایمیل کو نگلیٹ ہو گیا نہیں نہیں نگلیٹ نہیں کرنا ہم نے اپروکسیمیٹ ویلی تک جانے نہیں نہیں اب اسی چیز کو آپ نے بڑے دھیان سے سمجھ لیں یہ جو ٹائم تھا یہ جب تھری اوکلوک کا ٹائم تھا یہ غائب ہو گیا اب جیسے ہی اس بندے کی آنکھ پر تھری اوکلوک کا سگنل ٹائم کا لگ رہے ہیں اسی وقت آپ کی وہ سائیڈ والی چلی گی تو آپ ادھر دیکھنے لگ گئے اب جب آپ کو وہ ٹائم مل رہا ہوگا جب آپ کی آنکھ پر سٹرائک کرے گا تو یہاں پر وہ آپ کو اگر تین بج کر لائٹ سپوز کے آٹھ سیکنڈ ہو گیا یا ایک سیکنڈ ہو گیا ادھر ٹھیک ہے لیکن اسی وقت اس بندے کو کتنا مل رہا ہے تین تو کیا اس موشن کی وجہ سے ٹائم کے اندر چینج آیا یہی آئنسٹین نے کہا آئنسٹین نے کیا بولا آئنسٹین بولتے ہیں بھائی صاحب کہ ٹائم کبھی بھی ایپسلیوٹ نہیں ہوتا یہ کیا ہوتا ہے چینج ہوتا ہے جب آپ کے فریم آف ریفرنس کیا کرتے ہیں ریلیٹیو موشن کرتے ہیں اب دیکھو ہم ادھر بیٹھوں گا روم میں آپ نے کہا سر میں نے ابھی ٹائم دیکھا تین بج رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو اس وقت جو ٹائم آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے ریسٹ کے فریم میں آپ کا فریم بھی ریسٹ میں اور آپ بھی ریسٹ میں ہو یعنی کہ جو آپ اس وقت ٹائم دیکھ رہے ہو اس چیز کو ادھر ریلیٹیو اسٹکس میں ہم کیا بولتے ہیں ایونٹ تو یہ ایونٹ ہوا کون سے فریم میں انرشیل بھائی انرشیل میں نون ایکسلیٹڈ فریم میں تو آپ نے کہا سر یہ ٹائم ہو گیا اس ٹائم کو ہم بول لیتے ہیں لیٹس پوس پروپر ٹائم تو ہم نے یہی دیکھنا نا یہ آرت ہے کہ یہ آرت ہے پروپر ٹائم ٹھیک ہے جی ڈیل ٹی پی یا ٹی پی کہہ لو آپ اسے یا ٹی نوٹ بک ٹی نوٹ بھی کہتے ہیں ہم ٹی نوٹ بھی لکھ لیتے ہیں ٹی نوٹ ٹھیک ہے اب آپ دیکھو کہ اگر آپ اس ٹرولی میں موف کر رہے ہو تو اس ٹرولی کے اندر یہ سگنل آرہا ہے لائٹ کا تین بجے گا پہلے تو یہ تھا کہ جب آپ ریسٹ میں تھے تو سگنل آ کر لگا آپ نے کہا بھی تین بج گئے اب آپ کیا کر رہے ہو اس ٹرولی میں موف کر رہے ہو یہ ٹرولی اپوزٹ ٹو دی جا رہی ہے آپ کے اس ٹاور یہ جو کلوک ٹاور ہے اب کیا کہ آپ سپوس کر لو کہ آپ لائٹ کی سپیڈ کا زیرو پوائنٹ ون سی لے رہے ہو زیرو پوائنٹ ون سی کا مطلب کیا ہوگا ہاں دسویں عیسہ دسویں عیسہ کتنا بنے گا تین اکلاک کا دسویں عیسہ کتنا بنے گا تین ہزار تو آپ ہی صرف تار سے جا رہے ہو اب دیکھو جو سگنل پیچھے سے آ رہا ہے وہ ہے سرمد کا موٹ سائیکل ٹھیک ہے اور جو سگنل آگے چل رہا ہے وہ ہے اس کا موٹ سائیکل یہی ہو گیا اب کیا اور ہے کہ یہ سگنل کوشش کر رہا ہے کہ پہلے وہ ریسٹ میں تھا تو وہ ٹرائک کر لیتا تھا اب کیا ہے کہ وہ ادھر سے بھاگتا ہوا رہا ہے ادھر سے آپ بھی آگے جا رہے ہو تو اب جس وقت وہ آ کر لگنا تھا وہ ٹائم اور جس وقت یہاں پر اب آ کر لگے کیا وہ ٹائم اب برابر ہوں گے ڈیفرنٹ ہوں گے دیکھو کہ پہلے اسے اتنے ڈسٹنس پر جو ٹائم مل رہا ہے اب کیا ہے کہ وہ آگے جا رہا ہے اب جب تک وہ اس کی آنگ پر آ کر سگنل نہیں لگتا لائٹ کا اسے تو یہ ہی لگے کہ تین او کلوک ہوا ہی نہیں لیکن کیا تین او کلوک پہلے ہو چکے ہیں جب وہ ادھر تھا ہو چکے ہیں اب سپوسٹ کرو سپیڈ کو بڑھاؤ اس کو اور اس کو کر دو 0.5 سی 0.5 سی کا مطلب ہے تین لاکھ کا کیا کر دو آدھا کتنا ہو گیا ڈیڑھ لاکھ اب آپ کیا کریں ڈیڑھ لاکھ کی رفتار سے بھاگیں پہلے چل رہی تھی چلو ٹھیک ہے یہ بھی چل رہی اچھا اب کیا ہے کہ اب آپ ڈیڑھ لاکھ کی رفتار سے جا رہے ہیں اب دیکھو آپ آگے جا رہے ہیں سگنل پیچھے پیچھے اب جب تک سگنل آپ کی آنکھ پر آکے نہیں لگتا کیا نہیں بجیں گے تین نہیں بجیں گے ٹھیک ہے اب سپوسٹ کرو کہ آپ کس رفتار سے جا رہے ہو سی سے سپیڈ آف لائٹ سے تو سگنل بھی سگنل یہاں سے نکل رہا ہے سپیڈ آف لائٹ سے آپ یہاں سے نکلو یہ فاصلہ ہے اب تین ہی نہیں بجیں گے اب کیا ہوگا اب تین ہی نہیں بجیں گے کبھی بھی آپ دیکھ رہے ہو ٹاور کو لیکن ٹاور کو دیکھنے کے لئے جب وہ سپیڈ سے سگنل آ رہا ہے اسی سپیڈ سے آپ نکل جاتے ہو آگے تو وہ ڈسٹنس پورا ہے ٹاور اور آپ کے درمیان میں تو وہ سگنل آئی جا رہا ہے آپ نکلی جا رہے ہو تو اب ٹائم کیسا ہو جائے گا آپ کے لئے ایک سیکنڈ کیسا ہو جائے گا انفینٹ ہو جائے گا آپ کے لئے لا محدود ہو جائے گا ٹائم تو ٹائم کیا کر گیا ڈائی لیٹ کر گیا ٹائی لیٹ کا مطلب ہے سلو ہو گیا تو آئنسٹین نے کہا کہ ٹائم کیا ہو جاتا ہے ڈائی لیٹ ہو جاتا ہے اس کو دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہو ٹائم سٹریچ ہو گیا کہ ایک سیکنڈ کو آپ اپنے لئے آسے کیا کر رہے ہو سٹریچ کب کر رہے ہو تو اس کو کہتے ہیں ٹائم ڈیلیشن سمجھ آئی بات کی ہاں تو آپ نہیں دے سکرے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے سیکنڈ کیا ہو رہے ہیں وہیں رکا ہوا کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ سوئی آگے ہی نہیں جا رہی ایسی لگ رہے ہیں سوئی تو آگے جا رہی ہے وہ کب جا رہی ہے کب دیکھے گا کہ سوئی آگے جا رہی ہے جب ہم رکیں گے تو وہ یہی تو کہتا ہے کہ جب آپ موشن میں ہوگے وید ریسپیکٹو ایونٹ کے فریم اور اپنے فریم کے تو آپ کو کیسا لگے گا ٹائم ڈائیلیٹ ہوتا نظر آئے گا تو یہ حقیقت میں بھی پوسیبیل ہے اس کے اوپر آسے اپروکسیمیٹ ہوں تو تھے گا یا اس کے کمپیرابل ہو ٹائم سٹریچ ہو جائے گا اور جب آپ سپیڈ آف لائٹ کے برابر پہنچ ہوگے اس سے زیادہ کوئی سپیڈ ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کو وہ ایک سیکنڈ کیسا لگے گا انفینیٹ ہو جائے گا اب اس کی ماتھمیٹک ہے پیچھے ہم چلے پیچھے دور میں وہ بھی تو اسی سے ہی بنیں گے کوانٹم سے ہی بنیں گے اگر بنی تو تو وہ اسی سے ہی بنیں گے ٹھیک ہے ہو سکتی ہے پوسیبل کیوں نہیں ہو سکتی آگے ہم تھیوریز پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا اچھا ایک اور چیز آپ 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 نے دیکھا یہ 3 ڈیمینشن سپیس ہے اس میں x y اور z ہے آئنسٹین کہتا بھی x میں آپ چلے یہ لیٹ سپوس ہو ریجن ہے تو آپ نیگٹیو x میں جا سکتے ہو y میں چلے تو نیگٹیو z میں چلے لیکن آئنسٹین کہتا ہے کہ آپ کی 3 ڈیمینشن نہیں ہے بلکہ کیا ہے 4 ڈیمینشن چوتھا ڈیمینشن کا نام کیا ہے ٹائم چوتھا ڈیمینشن کیا ہے ٹائم کیا کہ آج یہ کرسی یہاں پر بنی ہوئی ہے تو کیا یہ کرسی آج ہزاروں سال بعد یہیں پڑی رہے گی یہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اپنے چوتھے ڈیمینشن ٹائم پر کہ ٹائم کے ڈیلیوٹ ہونے سے یا ٹائم کے چینج ہونے سے کرسی کا سٹرکچر بھی کیا ہوگا چینج ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ اگر آگے کی طرف ٹائم فارورڈ میں جا سکتا ہے تو ٹائم یہ سے کہتے ہیں ٹائم ٹائم مشین ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے اس بھائی صاحب کی اگزیمپل یہ جو پوری دیکھو ٹائم چینج کرے گی تو کب چینج کرے گی جب کچھ نہ کچھ وقت گزر جائے گا اسی طرح کہتا ہے اگر آپ فارورڈ میں جا رہے ہو اس ڈیمینشن کے تو چیز پیچھے بھی تو جا سکتے ہو دیکھنا یہ یار وہ ریجن ہے اب یہ ریجن ہے اس طرف ایکس ہے پرلی طرف کیا ہوگا میں اگر ایکس میں چل سکتا تو نیگٹیو ایکس میں جا سکتا ہوں نا تو وہ سیم کہتا ہے کہ ٹائم چوتھا ڈیمینشن اگر آپ پوزیٹیو ٹی میں جا رہے ہو تو آپ نیگٹیو ٹی میں بھی جا سکتے ہو یعنی کہ فیوچر میں بھی جا سکتے ہو ایسے 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 تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئے گا نا جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو حالی تسی نیانے ہو ٹھیک ہے تو ابھی تم یہ تو سمجھو ابھی یہ تمہارے پلے نہیں پڑھا تم ٹائم مشین پر نکل گئے سٹیکچر بدل گئے سٹیکچر بدل گئے تو سٹیکچر بدل گئے دیکھو پہلے آپ آتے تھے اکیڈمی سن تو صحیح پہلے آپ آتے تھے اکیڈمی ابھی تھوٹی دیر پہلے ہم جو بات کر رہے تھے تو کیسے بیٹھا تھا ٹیک لے آگے تو اب ایسے ہوا کچھ ٹائم لگا تجھے ان میں تو سیم یہی تو کہتا ہے وہ کہتا ہے اگر آپ فارورڈ میں ٹائم لے کے آ رہے تو ریورٹس میں بھی ٹائم لے کے جا سکتے ہو اب یہ واپس گیا اب تو پھر فارورڈ میں یہ گیا ہے ابھی ریورٹس میں کب جائے گا جب ٹائم کا ڈیمنشن پیچھے ہم سٹیکپ لیں گے سپیس کو کونسٹر رکھ کے ٹائم کا ڈیمنشن نیگٹیو میں جائے گے اب بھی یہ فارورڈی ہے اب بھی تو فیچر بھی ہے ہاں تو ایٹا ٹائم تو پاسٹ میں بھی جا سکتا ہے کیسے جا سکتا ہے کہ اگر آپ ٹائم کا ڈیمنشن کو نیگٹیو ایکسز میں لینا شروع کر دو تو وہ ابھی کسی کو بھی نہیں پتا کیسے لیں گے نا اے اچھا اب کیا ہوا کہ ایک ایکسپیرمنٹ ہوا بہت عرصے بعد بھائی صاحب کے جیسے نئے پون لے کے پرانے دور میں جا کے پیس کے آرے تھے یہ دیکھو یہ سین بنا یہ سین کیا ہوا کہ انہوں نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا کافی عرصے بعد آئینسٹائن کے انہوں نے دو ایسے روٹس لیے اور ان کے اندر پارٹیکلز کو ایکسلیٹ کروایا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اس دنیا کے اندر ہماری میکسیموم سپیڈ کتنی ہو سکتی ہے بولٹ ٹرین کی ہو سکتی ہے پانچ سو ہزار بس اس کے لئے لائٹ کو کوئی خاصا فرق نہیں پڑتا لیکن وہ کہتا ہے کہ جب ہم چھوٹے لیولز پر ڈسکس کرتے ہیں تو موڈرن فیزکس آتی ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے دو ایسے روٹ لیے ان روٹس کا سیم ڈسٹنس تھا ایونکہ ایک پارٹیکل کا بھی فرق نہیں تھا اس کے اندر ہم نے دو پارٹیکلز کو موو کروایا دو ایکسلیٹڈ پارٹیکلز کو اس کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی ہزاروں کلومیٹر دور اب کیا ہوا کہتا ہے جیسے ہم نے دونوں پھینکے دونوں کی سپیڈ میں تھوڑا تھوڑا کیا کر دیا چینج تو ایک جس نے زیادہ سپیڈ رکھی اس کا ٹائم ڈائیلیٹ زیادہ ہوا اور دوسرے کا کم ہوا تو یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا ہوا ہے کہ ٹائم سپیڈ جب موشن میں ہم ہوتے ہیں تو ٹائم کیا کرتا ہے اپنے آپ کو ڈائیلیٹ کرتا ہے اب اس کی اگزیمپل آپ یہ سمجھو جو کہ ہم اب فیزیکل اپنے فریم کے لئے آسے دیکھتے ہیں یہ پکڑ یاد یہ دیکھو بھئی آپ کے پاس یہ ٹرین کا ایک ڈبہ ہے یہاں فرض کرلو یہ ایک ٹرین ہے چلو ٹرین بنا لیتے سے یوں کر کے ایک ٹرین ہے ٹھیک ہے وہ یہ ڈیجٹل ٹرین ہے ٹھیک ہے اس ٹرین کے اندر یہاں پر آپ نے لگا دی ایک لیزر لائٹ ٹھیک ہے یہاں پر لگا دیا ایک میرر ادھر بیٹھا ہوا ہے کون ہی ہے ٹرین ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے کیا کیا ایک انڈا چھوڑا جیسے کہا ہے ایسے نہیں وہ سمسم بارہ پر مار دو ایسے سے کرتی رہتی ہے ایسے سپوز کرلو کہ آپ نے ایک لائٹ کا انڈا چھوڑا یہاں ادھر سے لیزر لائٹ سے ایک لائٹ نکلی یہ لائٹ گئی بھائی اوپر اور اوپر سے آنے کے بعد آئی نیچے سمجھ آئی اوپر گئی اوپر سے نیچے اس نے ٹوٹل کتنا ڈسٹنس ریول کیا اگر یہ ڈسٹنس ڈ ہے تو ٹوٹل کتنا کیا ہے اس نے ایسے ایک لائٹ کیا بن گیا ٹو ڈ اور ایسے ایک لائٹ کیا ہوتا ہے ٹو ڈ لیکن چونکہ یہ جو انڈا ہے کہ سپیڈ آف لائٹ کا پارٹیکل ہے تو ہم کہیں گے یہ اس کی سپیڈ کیا ہوگی ٹو ڈ ٹ ہاں ٹ ٹو ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ � ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ سی یہ کب کی بات ہے جب یہ آپ کی یہ جو آپ کی یہ جو ٹرین شرینہ یہ نہیں چل رہی تو اس کے مطابق جو بندہ اندر بیٹھا رافے اس کو بھی یہی سین نظر آ رہا ہے اور ادھر آپ لوگ کی کلاس اور یہ آپ لوگ کو بھی یہی سین نظر آ رہا ہے کہ بھئی ٹوڈی اوور سی اب ہم اس کو تھوڑا ایک سٹینڈ کرتے ہیں اور اب آگے اس کے ٹوپی کی طرف چلتے ہیں کہ ٹائم ڈائلیٹ کیسے ہونے وہ سمجھنا دیا یہ فارمولہ یاد رکھو کیا بنا تھا ابھی ٹوڈی اوور سی ہاں اہ نہیں وہ تو لگے چیز ہے تیرا جہاں سپیڈ او فلائٹ سے چلے گا نہیں اس کا اتنا خاص برنگ نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو ٹوڈی اوور سی یہ جو وقت ہے اس ٹائم کا نام ہے کیوں کیونکہ اس وقت آپ کا ایونٹ بھی ریسٹ میں ہو رہا ہے جو اندر بندہ بیٹھا ہے وہ بھی اور جو باہر سے بندہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے وہ بھی ریسٹ میں سپوس کھال لو یہ ڈبا ادھر تھا تھوڑ دیر کے بعد یہ ڈبا ادھر آیا اور تھوڑ دیر کے بعد یہ ڈبا ادھر آیا اب ہوگا کیا آپ کو باہر والے بندے کو جو سکھا اوپر گیا نیچے آیا اندر والے کو ایسی لگ رہا ہے لیکن باہر والے کو کیسے لگ رہا تھا پیرابولک تو یہاں پر اب باہر جو بندہ کھڑا ادھر منان اس کو ایسے لگے گا کہ یہ ادھر تھا یہ ٹکرانے کے بعد ٹکرانے کے بعد آیا ادھر اور ادھر ٹکرانے کے بعد یہ گیا ادھر ایسی لگے گا کہ یہ ادھر سے ایسے گیا اوپر والے شیشے پر ٹکرانے کے بعد واپس نیچے شیشے پر یا لیزر پر واپس آیا اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو آپ کی یہ جو ٹرین تھی یہ اپنی کسی نہ کسی سپیڈ V سے جاری تھی تو یہاں سے لے کے یہاں تک اس ٹرین نے کتنا distance travel کیا ہم suppose کر لیتے ہیں S S is equal to VT V into delta یعنی کہ جتنا اس نے time لگایا وہ کیا تھا delta اب اسی وقت کے اندر آپ کی light ادھر سے ادھر آئی اور ادھر سے ادھر آئی تو ادھر سے ادھر آتے وقت جتنا اس نے distance travel کیا اس کا نام ہوگا S یہ کس کے برابر ہوئے گا S is equal to VT لیکن ادھر کیا آجے گا C delta D کیونکہ اوپر جو جار یہ چیز وہ light ہے اور نیچے جو چاہ رہی ہے ٹرین وہ آپ ہو یہ کون ہے وہ ہی میاں بند کر لیسے وہ سے کر رہا ہے روک سٹار یہ لو یہ سین بان رہا ہے لیکن اسی اثناء کے اندر سینٹر میں بھی تو ایک سسٹم بن رہا تھا وہ سینٹر والا کیا تھا B جو کہ ہمارا اصلی وقت تھا اب ہوا یوں کہ جو یہاں سے لے کے یہاں تک کا total distance ہے وہ کیا تھا C delta تو یہاں سے یہاں سے یہاں تک کتنا بنے گا ادھر بنے گا بھائی اور یہاں سے یہاں تک کتنا تھا جہاں سے یہاں تک کتنا بنے گا اور B اور یہ کیا بنے گا D اب ان میں سے کسی try angle ایک کو solve کر لگوں گا دوسری بھی same to same بیسی بڑھنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا آجے گا ہاں جی آٹ ڈائیگر آم تھوڑی خراب بن جاتی اس کے اوپر آپ کی right triangle بنتی ہے کون سا فارمولا لگے گا وہ کیا تھا پہلے ہپرٹینس کیر کرو کیا ہے C اور یہ کیا بیس ہمارے پاس پرپینڈی کلر کیا ہے plus بنتا ہے یہ اس کو کھولو ذرا C square delta T square over 4 into D square plus یہ کیا بنا 4 یہ ادھر plus ہے ادھر جا کر کیا بنا is equal to ان میں سے کون من کیا آرہا ہے کیا بنا بنا is equal to D کس کے برابر تھا چلو وہ دیکھ لیتے ہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں وہ یہ بن گیا D square آپ دونوں اس میں سے آپ کومن لے سکتے ہو کیا delta T square over 4 اس میں سے کومن لے سکتے ہو یہ C تو یہ کیا بنے گا 1 minus V square over C square into یہ لے سکتے ہو نا اس سے C کومن لے لوگ تو ادھر divide آجے گا تو یہ آجے گا اب آجو ادھر اس کے بعد اوپر اب اس کے اندر آپ اس کو پوٹ کرو تو 1 minus V square over C square into کس کے برابر بن رہے ہیں وہ 4 ادھر آ کر کیا آجے گا over delta T delta T کا square یہ بنے گا C square multiply ہو رہا ہے ادھر آ کر divide divide یہ ہی بنے گا اچھا اب اس کو T square بلکہ ادھر رہنے دو تاکہ ہماری calculation آسان ہو دی ہم نے دوبارہ پھر دھر یہ کیا آجے گا آپ کا T square یہ کیا آجے گا C square دونوں طرف کیا لے لو یہ کیا بنا یہ بنا ادھر کیا بنا 2D بٹا C یہ کیا بن گیا TP اور TP کو بھی تھوڑے در پہلے ہم نے T naught بھی کا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کے پاس جو نیا ٹائم آیا وہ کیا آیا TP over sorry اس کے پر under root بھی تھوڑا ہے 1 minus v square over c square کا under root اور بک نے TP کو نام کیا دیا ہوئے T naught over 1 minus v square over c square یہ جو 1 minus v square over کیا ہے c square اس کو ادھر نام دیتی ہے بک لورنس فیکٹر کا کیا نام دیتی ہے یہ والی بک نہیں دیتی کوئی اور بک دیتی ہے یہ ہے اس کو کیا دیتی ہے لورنس فیکٹر اس کو کیا کہتی ہے 1 minus v square over c square is equal to gamma ٹھیک ہے تو یہ کیا بن گیا آپ کا لورنس transformation یا لورنس فیکٹر ٹھیک ہے اب بک کا فارمولا یہ ہے اس کو میں در لکھ دیتا ہوں clear کر کے تو T is equal to T naught over 1 minus v square over c square کا under اس کو سمجھو یہ کیا کرتا ہے اگر آت میں سے کوئی بندہ speed of flight پر نہیں چال رہا rest میں ہے تو اس کا v کیا ہوگا 0 جب train rest میں تھی تو v over c square 1 minus 0 1 1 answer کیا بنے T is equal to T یہی بنے گا اس کا مطلب ہے جو time dilation T ہوگا وہ والا time اور جو اس کا original time وہ کیا ہوں گے برابر ہوں گے جب وہ rest میں ہوں گے یا دونوں کا frame کیا ہوگا لیکن اگر آپ suppose کرو کہ یہ والا بندہ جو آئنسٹائن تھا سپیڈ آف لائٹ سے چلنا move کر دے c square over c square 1 minus 1 0 under root اور کسی چیز کو 0 divide کر دے time کیا بنے گا یہ کون ہے کون ہے پیچھے اس کے تو یہ time کیا بنے گا تو اب بھی بنا تھا اس کو time پتہ ہی نہیں اس کو لیے time کیا ہو گیا فل stretch ہو گیا تو یہ اس کی practical example ہے کہ باہر والے بندے کو دیکھو جو باہر آپ لوگ تھے آپ کا frame اور تھا اس کا frame آپ کے لئے ہاتھ سے کیا کر موشن کر رہا تو event کی motion والا frame اور آپ frame موشن میں ہوں گے تو time confirm ہے کیا ہوگا dilate ہوگا change ہوگا اب یہ time change ہو رہا ہے یہ depend کرتا دونوں frames کی relative speed کے اوپر تو speed زیادہ ہوگی تو زیادہ ہوگا کام ہوگی تو کام اس کا مطلب یہ بنا گائنسٹین کی تیوری جہاں پر proper proof ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی وقت کیا نہیں ہے absolute یا proper وقت نہیں ہے time اپنے لحاظ سے کیا ہو جاتا ہے stretch اور compress یعنی کہ compress کب ہوگا جب آپ کیا کروگے جب آپ کیا کروگے بھاگوگے بھاگوگے نہیں اسی tower والی example میں ہو آپ پہلے ادھر آرہے تھے اب کہا جا رہے ہو اس کی طرف تو جو اس distance پر آکر 12 بجھنے تھے اب آپ کی speed زیادہ ہے وہ ادھر آکر بجھ گئے time کیا لگا کام اس کا مطلب یہ لگا کہ time اب کیا ہوگیا آئی قسم کا compress ہوگیا جب آپ اس طرف move کرنا شروع کر دیں جس کا مطلب ہے time زیادہ بھی لگ سکتا time کام بھی لگ سکتا ایک اور example چھوٹی سی دیکھو کہ اگر اس کو اڑھا دے کدھر کیا ڈیسٹر تا ٹائم مشین تیڑی آرہ رہا رہا کیا جھوٹے جھوٹے تم ہو اس کے اندر ایک بات تھی کہ شروع میں ایک آوت تھی جو اوپر جائے وہ نیچے لازمی آتا ہے what goes up must come down ٹھیک ہے اب کیا کعوت بن گیا اب یہ بن گیا what goes up physics may come down کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کیا ہو نیچے ہے کیوں کیونکہ اگر آپ کو منان کو اوپر پھینکو گئے تو نیچے آئے گا لیکن اگر آپ منان کو کس رفتار سے پھینکو فیلڈ سے وائر پھینکو وہ والے کیا ہوگی اسکیپ ویلوسٹی اگر اسکیپ ویلوسٹی سے پھینکو گا تو یہ واپس نہیں آئے گا تو what may may come down وہ دوسرے جہاد ہیں اچھا ایک کہا رہا تھا میں آپ کو وہ والی آپ میں سے ایک بندہ ادھر ارث پہ بیٹھا ہوا یہ بیٹھا ہوا سگرٹ لگا کے ٹھیک ہے must اور اس کو ہم نے دی ہوئی ایک لیزر لائٹ ادھر 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 آپ میں سے ایک بندے کی شیپ یہ کون تھا شیپ منان ہے منان وینڈو سے دیکھ رہا اس کو جانے ٹھیک ہے اب یہاں سے وہ ادھر دیکھ رہا ادھر وہ کیا کر رہا اپنا سوٹا لگا کر اپنی لیزر لائٹ کی کیا پھینک رہا پلسز پھینک رہا اب ہم سپوس کر لیتے ہیں کہ اس کی طرف جو لیزر لائٹ کی پلس آ رہی ہے اس کو منان تک پہنچنے کے لیے اگر ہم رف ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں سارے ایئر فرکشن ساب کو نکلے اکشل اکٹ کر کے ہم آئیڈل کنیشن پہ چلتے تھا ہم کہتے ہیں اس کو کتنے منٹ لگتے ہیں چھے منٹ سپوس کر لو کتنے منٹ لگتے ہیں چھے منٹ یا آٹھ منٹ کچھ بھی لیکن اگر یہ بھائی چلنا شروع کر دے منام اور وہ سوٹے والا لیزر اپنے ٹائم سے پھینک رہا ہے اپنے ٹائم پہ اب بتاؤ کہ وہ لیزر اس کے پاس کتنی دیر میں پہنچے گی جو آٹھ منٹ پہنچے گی سارا اگر چھے منٹ والی تھی تو چھے منٹ وہ جس بھی سپیڈ پہ جا رہا ہے کیا وہ لیزر لائٹ جو چھے منٹ میں اس کے پاس پہنچ رہی تھی اب وہ اس سے پہلے پہنچے گی اس سے لیٹ پہنچے گی ابھی بھی چھے منٹ میں پہنچے گی لیٹ پہنچے گی اور اگر یہی بندہ زیرو پوائنٹ ون سے جائے گا اور لیٹ زیرو پوائنٹ ٹو سے جائے گا اور زیرو پوائنٹ سی سے جائے گا کبھی بھی نہیں پہنچے گی کیونکہ سپیڈ آف لائٹ کیا ہے سپیڈ آف لائٹ سپیڈ آف لائٹ کیا ہے نہ یہ بڑھ سکتی ہے نہ یہ کم ہو سکتی ہے اگر یہ اسی رہے گی اور آپ جاؤ گے تو وہ کبھی بھی اس کے تک نہیں پہنچے گی اس کے لئے کیا لگ رہا ہے اسے جو لگ رہا تھا چھے منٹ میں چیز آنی ہے اب وہ چیز کتنی دیر میں اس کے بعد پہنچے گی انفینیٹی ٹائم میں پہنچے گی تو ٹائم کیا ہو گیا اس کے لئے ڈائی لیٹ ہو گیا سٹریچ ہو گیا تو یہ تھی ٹائم ڈالیشن چار ہیں اب یہ ایک پڑھا ہے کال اپ لیند کنٹریکشن پڑھے گی میرا اجرادہ تھا کہ آج آپ کو وہ بھی پڑھا دوں لیکن میرے کو چکر آ رہے ہیں ایسے ہی؟ تو یہ ویسے ہی آپ کی